بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا گوہم کہ اللہ تبارک تعالی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسحابہ وسلم کی تمام امت کو خیر و آفیت اتا فرمائے پیارے ناظرین جمعہ المبارک محورم الحرام کے مقدس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے اور اللہ تبارک تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسحابہ وسلم کی امت کے لئے جمعہ کے دن کو بہت پسند فرمایا ہے اور اسے امت کے لئے میں مقصود کر دیا سبحان اللہ جمعہ کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت بابرکت دن ہے جمعہ مبارک کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو بھی مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے علماء اکرام کا کہنا ہے کسی نے کہا ہے کہ جمعہ کی پہلی پہلے حصے کا ٹائم کوئی کہتا ہے کہ دو ختموں کے درمیان کا ٹائم کوئی یہ کہتا ہے کہ جمعہ مبارک کی نماز کے بعد کی گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے برحال یہ راز اللہ پاک نے اپنی بارگاہ اقدس میں پشیدہ رکھا ہے یہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ وہ کون سی مبارک گھڑی ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے اللہ کا در مبارک تو ایسا ہے جس وقت بھی مانگا جائے اس کی رحمت کے دروازے اس کے بندے کے لئے کھل جاتے ہیں برحال اللہ تعالی نے جمعہ المبارک کو بہت پسند فرمایا ہے خاص کر اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اور اس کا پہلا جمعہ مبارک ہے تو اللہ تعالی سے انسان اس کا بندہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اس مبارک مہینے کے صدقے اور جمعہ مبارک کے صدقے محرم الحرام کا پہلا جمعہ اس کی برکات اور بھی زیادہ ہیں اور یہ ایمان والوں کے لئے بہت فضیلت اور برکت کا دن ہے اور فرشتوں کے لئے بھی جمعہ مبارک کا دن زمین اور آسمان پر خوشی کا ہوتا ہے اور بہت مبارک ہوتا ہے فرشتوں پر جمعہ مبارک کو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس پیارے دن میں ایک مختصر سا وظیفہ ہے جمعہ والے دن یہ پیارا وظیفہ کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ دعا اور بھی قبولیت والی ہو جاتی ہے ویسے بھی میرے اللہ تعالی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن اس مبارک پیارے وظیفے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو وہ اور بھی قبولیت والی ہو جاتی ہے اگر یہ پیارا وظیفہ کر کے دعا کی جائے تو اس دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا اور وہ پیارا وظیفہ کیا ہے اللہ تعالی کے اسم آزم اللہ کے پیارے نام یا اللہ اللہ کا ذاتی اسم گرام یا رحمان رحمان اللہ کی ذات ہے یا رحیم رحمان کے معنی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی رحیم کے معنی یعنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا یہ پیارے اللہ تعالی کے مبارک نام آپ نے اثر اور مغرب کے درمیان والی وقت ایک تسبیح پر آپ نے یہ تینوں نام تین سو بار پڑھنے ہیں یعنی ایک دانے پر تینوں نام اکٹھے پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تین بار درود پاک اول آخر پہلے لگانا ہے اور تین بار آپ نے تسبیح مکمل کرنے کے بعد لگانا ہے اور ایک مکمل تسبیح آپ نے ان تینوں نامیں اس کے اللہ تعالی کی اسم آزم کی پڑھنی ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگام میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ میں ان گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالی سے مانگتا ہوا بندہ فقر محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالی اتنا اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے پر جب بندہ اپنے اللہ تعالی سے مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا تقبر کرتا ہے غرور کرتا ہے اللہ تعالی اس سے سخت نراز ہو جاتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگامیں گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے جائز قسم کی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالی قبول فرمائیں گے ہر قسم کی دعا یعنی آپ کسی شدید پریشانی مشکل یا بیماری میں مبتلا ہیں اگر آپ کو کوئی جادو جنات یا عصیب وغیرہ کا مسئلہ ہے یا پھر نظرِ بد کا مسئلہ ہے یا رشتے کی بندیش ہے یا پھر اولاد نافرمان ہے یا پھر کاروبار کی رکاوٹ ہے یا چلتا کاروبار بند ہو جائے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو پریشانی ہو بے برکتی ہو بس سکونی ہو جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہو تو پیارے ناظرین بس چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد و برکات بے شمار ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی آج کا دن بہت مقدس ہے اللہ جانے اگلے سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے تو پیارے ناظرین دیر نہ کیجئے اور جلدی سے جو بھی آپ کو چاہیے جلدی کریں اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد تین بار درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے اسم آزم کی تسبیح کریں اور پھر تین بار درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگت جو آپ کو چاہیے مانگ لیجئے کہ آج کا دن بہت مقدس اور بہت بابرکت دن ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا جو بہن بھائی جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ مسائل پریشانیے ہیں تو وہ یہ پیارا سا چھوٹا سا عمل ضرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پائے گا انشاءاللہ تو پیارے ناظرین دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ایک خصوصی بات کہ ہمارے گھر میں درود پاک کی محفل کو سجاہ جاتا ہے جس بہن بھائی نے درود پاک کی محفل میں دعا کروانی ہو وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر بھیجے اس کے نام لے کر خصوصی دعا کی جائے گی ہر جمعہ رات کو تو پیارے ناظرین اس عمل پر ضرور عمل کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے گا اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیارے ناظرین دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے یہ ہے آپ کا چینل آپ کا اپنا چینل فیضانے درود مدینہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھلائیں دین کا بولبالہ کریں اللہ حافظ